بولتی بند ہوئی ایک حدیث پڑھی اور وہ بھی اس کی سنت غلط پڑھی حضرت اکاروی نے پکڑا اس کے بعد حدیثیں پڑھنا بھی چھوڑ دیا بیچارے میں اس میں اول ہما کتاب اللہ پڑھا حضرت اکاروی نے کہا کہاں ہے کہتے ہیں موتہ میں فرمایا موتہ میں اول ہما کا لفظ نہیں ہے اس نے کھول کے دیکھی تو اول ہما نہیں تھا باقی حدیث تھی تو اس نے بند کر لیس نے کہا ہے حدیث بھی میں سے باہر ہے اب ماہ حدیث ہیں کوئی نہیں پڑھنے تو ایران تران کی دل ادھر مار ترہ بچارا اس میں یہ آیت در حضرت اکاروی نے پڑھی تھی نا اپنی دلیل پہ تو چترولی نے کہا تھا کہ اس آیت کو کسی مفسر نے نبی دے ہوتے فٹ کی دیا تو میں نے وہ بھی کھا میں نک کپا دے مانگا مجھے دکھا حضرت اکاروی ایک آیت مفسر پڑھتے پھر دوسرا پڑھتے پھر تیسرا پڑھتے تین مفسر پیش کرنے کے بعد کہا علامہ صاحب آپ کا نا کتنا بچ گیا ہے کہ اور مفسر پڑھوں بائیس مفسر اس شخص نے وہاں پڑھے اس آیت کے طاعت اس آیت کے طاعت آپ وہاں سے دیکھ لیں کیا کہتے ہیں وہاں سے پوری تفصیلیں اس کے وہاں چھاپ کے دے دی ہیں تسکین الازقیہ میں پوری تفصیلیں آئی ہوئی ہیں کہ آیت کی تشریح ان نے لکھ دیا تسکین الازقیہ فی حیات الانبیاء ٹھیک ہے تو اس آیت پہ تو بڑی تفصیلیں ہیں تو یہ شامل ہے اب ذرا آگے چلیں مماتی خود کو دیوبندی کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنے دیوبندیوں سے پیار کرنے والا ہے آؤ میں دیوبند کی ایک اور تفسیر پیش کرتا ہوں تفسیر کشف الرحمن مماتی اسے مانتے ہیں عام مردوں کے مسئلے میں مانتے ہیں حضور کی حیات کے مسئلے میں اس کو نہیں مانتے ہیں ایسے بھئی مان ہے بندہ وہی ہے تفسیر بھی وہی ہے آدھی کتاب سچی ہو آدھی جوٹھی ہو یہ ہو سکتا ہے نؤمن بعض ونکفر بعض تو یہودیوں کی صفت ہے تفسیر کشف الرحمن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو بانوے لکھنے والے ہیں مولانا احمد سعید دہلوی یہ دہلوی جترولی نہیں مولانا احمد سعید دہلوی اب اس پر جن علماء نے دستخط کی ہیں ان کے نام لکھو دستخط کرنے والے علماء اکرام نمبر ایک مولانا حسین احمد مدنی اے مولانا مولانا مفزی کفایت اللہ دہلوی مولانا اعزاز علی شیخ الادیس مولانا زکریہ فضل احمال والے کاری محمد طیب قاسمی کتنے اکابر ہو گئے چھے تو ہو گئے نا پانچ مولانا احتشام صورتی یہ دعلم دیوبند کے استاد ہے ان چھے علماء کرام نے اس پر دستخط کی ہیں یہ وہ تفسیر عام تفسیر نہیں ہے ٹھیک ہے اب ولا تقولو کہ بعد ولا تحسابنہ کی اس کی تفسیر سنو وہ فرماتے ہیں انبیاء کرام شہیدوں سے بڑے درجے والے ہیں وہ بھی زندہ ہیں انبیاء کرام شہیدوں سے بڑے درجے والے ہیں وہ بھی زندہ ہیں ان کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق قائم ہے ان کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق قائم ہے وفات کے بعد اسی وجہ سے نبی کی بیوی سے نکاح بھی نہیں ہوتا نبی کی مراث بھی تقسیم نہیں ہوتی قبر پہ جا کے کوئی سلام کہے تو سنتے اور اس کو جواب دیتے ہیں یہ تمام علماء دیوبند کی اجماعی تفسیر ہے پورے علماء دیوبند نے اجماعی تفسیر ذکر کیا اب اس پر علماء دیوبند نے شرک سکھایا بیٹھ کے یہ اہم ملتی ہے تفسیر کشف رومان میرے پاس بھی ہے کوئی علماء دیوبند کہہ دے بھی ہمیں دکھا دو تو ہم دکھانے کے لئے ان کے مولوی ماسٹر عمیر عبداللہ جو ہے ماسٹر صاحب اس نے اپنی کتاب اعلان حق میں اسی کا حوالہ دیا تو جب آپ خود مانتے ہوتے اس کو لو آگے تو ہمارے علماء نے اس کو فٹ کیا اب ذرا ایک بات مزید سمجھنا ان دو آیات میں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں وہ دو لفظ استعمال کیوں ہوئے ہیں نمبر ایک پہلا لفظ وَلَا تَقُولُ نمبر دوسرا لفظ وَلَا تَحْسَبَنَّا وَلَا تَقُولُ اور وَلَا تَقُولُ وَلَا تَقُولُ کا معنی ہے مت بولو شہید کی نبی کی حیات کے انکار پہ مت جواب نہیں دیتے مت بولو اور وَلَا تَحْسَبَنَّا افعالِ قُلُوبِ مت سوچو ٹھیک ہے نہ سوچو اس پہ نہ بولو اس پہ حیرانگی کی بات ہے یہ قرآن مانتے ہیں سوچا بھی اسی پہ جا رہا ہے بولا بھی اسی پہ جا رہا ہے نہ وَلَا تَقُولُ پہ عمل ہے نہ وَلَا تَحْسَبَنَّا پہ عمل ہے اب ذرا توجہ رکھے میں ایک بات بتا دا حضرت استاجی غمن صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ نے دو لفظ کیوں ہوتا رہے فرمایا ہماری اردو زبان میں دو باتیں چلتی ہیں ایک افعالِ جوارے کا لفظ پورے آساس ہے ایک افعالِ قُلُوب کا لفظ افعالِ جوارے کا لفظ کیا ہے بدزبانی بدزبانیاں کرتا ہے اور افعالِ قُلُوب کیا ہے بدگمانی وَلَا تَقُولُ اللہ فرماتے ہیں بدزبانی مت کرنا وَلَا تَعْصَبَنَّا شہید کے حیات پہ بدگمانی مت کرنا اندازہ لگو بدزبانی بھی منع بدگمانی بھی منع اور مزے کی بات موں سے کیا بولنا ہے آپ ترتیبِ نزول دیکھونا تو وَلَا تَعْصَبَنَّا پہلے اتری ہے ترتیبِ نزول دیکھونا وَلَا تَعْصَبَنَّا پہلے اتری ہے وَلَا تَقُلُوب کی ہے ترتیبِ نزول ترتیبِ تحقیفی لکھنے کی نہیں کہنا تو ولاتا سبنہ اللہ نے تو دل کے سوچنے پر بھی پابندی لگا دی ہے چیجائی کے بندہ اس کو بولتا پھر ہے سمجھا گیا تو یہ دو آیات آگئیں اس پر ایک دو عشقالات ہیں میں میں وہ رفع کرتا ہوں ایک مماتی ایک دن مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں مان گیا لیمی اکتل آپ نے جسم کی بات کر دی ہے یہ ہو گیا لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ایک در ربهم عرزا کون نہ پہلے تشورون پہ آتے ہیں اس آیت میں تمہیں شعور نہیں ہے تو جب ہمیں شعور نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہو زندہ ہے پہلا اعتراض تو جب تمہیں شعور نہیں ہے تو تم کیوں کہتے ہو قبر میں زندہ ہے تو تم کونو تمہیں شعور نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک مجھے درہ یہ بتاؤ شعور کسے کہتے ہیں میں نے کہا اب ماتی سے پوچھو شعور کسے کہتے ہیں ہواس خمسہ کا نام شعور ہے وہ کیا ہوتا ہے میں آسان الفاظ میں آپ کو سنا ہوں کان سے سنو آنکھ سے دیکھو ناکھ سے سونگو زبان سے چکھو یا ہاتھ سے پکڑو اس سے شعور کہتے ہیں پنکھا چل رہا ہے یہ کان کا شعور ہے یوں دیکھا پونے دس ہو رہے ہیں ہانکھ کا شعور ہے سونگا خوشبو ہے ناکھ کا شعور ہے چکھا میٹھا ہے کڑو ہے زبان کا شعور ہے پکڑا یہ لکڑی ہے اور یہ موبائل ہے اور یہ کاغذ ہے اور یہ کمبل ہے یہ ہاتھ کا شعور ہے قوت سامیہ قوت باسرہ قوت شامہ قوت ذائقہ قوت جاسہ یہ پانچ قوتیں ہیں اسے کہتے ہیں شعور تو اب تو جو رکھو اللہ نے فرمایا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے کیا مانا تمہاری آنکھ کہے گی زندہ نہیں ہے جنازہ پڑھ رہے ہیں جفن کر رہے ہیں تمہارا کان اگر بولتا تو وہ بھی کہتا زندہ نہیں ہے ہاتھ لگا ہوگے کہیں گے مردہ ہے زندہ نہیں ہے ناکھ زبان سے بھی پتا چل سکتا تو یہ بھی کہتے مردہ ہے زندہ نہیں ہے تو جب کان آنکھ ناکھ زبان ہاتھ یہ پانچوں میں تمہیں شعور نہیں ہو سکتا اس کی زندگی کا تو اللہ پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا زندہ ہے فرمایا بل احیاء کو مانو اس کا تعلق ایمان سے ہے ایمان دل پہ ہوتا ہے شعور پہ نہیں ہوتا جسی لئے اللہ نے وَلَاكِ اللَّهِ تُؤْمِنُون نہیں ہوتا رہا وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُون ہوتا رہا ہے ایمان تو ہے نا مسلم انسان کا علم یا آنکھ سے یا آنکھ زبان سے ناکھ سے یا ہاتھ سے یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کان سے یہی علم ہے چھٹی چیز وَلَاكِ اللَّهِ آتی ہے جو ہوا سے خمسہ سے باہر ہے وہ وَلَاكِ اللَّهِ کا تعلق دل سے ہے اس لئے اللہ نے وَلَاكِ اللَّهِ تُؤْمِنُون نہیں کہا ایمان ہے شعور نہیں ہے شعور کہتے ہیں آنکھ کانناک زبان ہاتھ بتاتی ہے مردہ ہے اس کا یہ معنیٰ تھوڑی ہے ایک مماتیس ایک دن میں نے کہا اچھا تو بتا کیا ہاں کہتے ہیں جنت میں اوپر پرندوں میں اڑ رہے ہیں میں نے کہا وَلَاكِ اللَّهِ تَشْرُون کے خلاف نہیں ہے تجھے کیسے شعور آگیا اوپر زندہ ہے اسی نبی نے فرمایا ہے جس نبی پہ یہ قرآن اترا ہے میں نے کہا اسی نبی نے فرمایا یہ بھی تو اسی نبی نے فرمایا ہے اہتے کسی ہور دی گل نہیں اس پہ آؤگے تو ہم اس پہ آئیں گے ایک جواب ایک اگلا جواب آیا ہوا ہے اے سوال اِن دَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون یہ بڑی چیز میں ماتی یوز کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہونو تو بڑی مناظرے میں بعض میں شعور سے پڑھیں گے اِن دَ رَبِّهِمْ اِن دَ رَبِّهِمْ جیسے کوئی اِن دَ رَبِّهِمْ اِنیَتُ اللَّهِ شَاگُ جُجْرَاتِی تو نہ ہوئے یہ تو بڑی شعور سرابے سے پڑھتے ہیں میں نے کہا چھو بیسم اللہ پڑی یہ اِن دَ رَبِّهِمْ کا کیا مانے کہتے ہیں اللہ کے پاس رزق کھاتے ہیں اِن دَ رَبِّهِمْ کا مانا اللہ کے پاس اس میں بھی ترجمے والوں کو اختلاف ہے کہ اِن دَ رَبِّهِمْ کا مانا اللہ کے پاس ہے یا نہیں ہے اس میں بھی اختلاف ہے قاری محمد طیب قاسمی مولانا مفتی کی فات اللہ دیلوی مولانا آمد سعید دیلوی رحمہ اللہ ان تینوں کا اتفاق ہے کہ اندہ ربیم کہاں آتا ہے جہاں بندہ اللہ کا مقرب ہو اگر اللہ کے پاس والی باتیں نہیں ہوتی یہ تفسیر کشف الرحمن وہ انہیں لکھ کر رکھا ہے اندہ ربیم یرزکون کا معنی ہے اللہ کے مقرب رزق کھاتے ہیں یہ انہیں معنی لکھا ہے تو پہلے تو اس کے اختلاف ہے اگر اندہ ربیم کا معنی یہ ہے کہ شہید اللہ کے پاس رزق کھاتا ہے تو انہیں کہو تم تو بریلویوں سے بڑے مشرق ہو وہ آتی کہے گا کیوں یہ کہے گا کیوں تو کہ اگر اندہ ربیم کا معنی اللہ کے پاس کھاتا ہے شہید رزق اب یہی معنی کرتے ہو قبروں میں نہیں کھاتا تو تم بریلوی آمد رضا سے بڑے مشرق ہو کہے گا وہ کیسے تو ایک محماتی سے میں نے کہا اندہ ربیم اللہ کے پاس کھاتا ہے کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا اللہ کہاں ہے آپ بولی اللہ کہاں ہے ہر جگہ تو شہید بھی پھر ہر جگہ بریلوی تو کہتے تھے نبی ہر جگہ ہو مشرق کہتے ہیں تُسی شہید لوں ہر جاتے مان چھوڑے اللہ تو ہر جگہ ہے پھر شہید بھی ہر جگہ چل ولی کو حضر ناظر مان کرو اندہ ربیم کا معنی عجیب بانے حضرت اکار بھی اس کا معنی اور کرتے ہیں حضرت اکار بھی فرماتے ہیں اندہ کا کیا معنی ہے کہتے ہیں اللہ کے پاس انہیں کا پھر تم لکھ دو کہ ہماری پارٹی کے پاس اسلام اور دین نہیں ہیں کیوں کہتے ہیں سورہ تعالی منہ آیت نمبر انیس اللہ فرماتے ہیں اند دین اند اللہ دین اسلام تو اللہ کے پاس ہے اند اللہ ہے تمہارے پاس پیچھے کیا بچا ٹھیک ہے ایک معنی اور لو مماتی اس پہ کہتے ہیں جیسے دین اللہ کے پاس ہے ویسے ہمارے پاس ہے تو میں نے کہا جیسے چہید اللہ کے پاس کھاتے ہیں ویسے قبروں میں بھی کھاتے ہیں اب ایک معنی میں آپ کو ذرا اپنے طریقے سے سمجھاؤں یہ دو تو ان کا میں نے رد کی ہے آپ کہیں گے اند ربیم قرآنی اسطلاح ہے قرآنی اسطلاح ہے اس کا ایک اپنا معنی ہے جہاں اند اللہ اند ربیم یہ جو آتا ہے نا یہ اند ربیم تو یہ اس سے خاص بات ملاد ہوتی ہے وہ کیا میں کچھ آیاتیں ایک اٹھی کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے انہیں پوچھا یا مریم ان اللہ کے حاضر تو جو پھل فروٹ ان کے پاس آتے تھے بغیر موسمی پوچھا اے مریم یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے میں تو تجھے کمرے میں بند کر کے تالہ لگا کے جاتا ہوں ذکریہ علیہ السلام چاچا پوچھے لگا تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا ہوا من اند اللہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں ٹھیک ہو گیا سمجھا ہے اب دین اسلام پہ چلو اسی کو لے لیتے ہیں ہوا من اند اللہ اللہ کے پاس سے اس کی ایک اور مثال میں نے پوچھا ایک بھائی سے یہ آپ کے گھر کا گزر بسر کیسے چلتا ہے یہ مجھے کہنے لگے میرے والد صاحب انٹی کرپشن میں ہیں ان کی تنخواہ آتی ہے اور ہم کھاتے پیتے ہیں ان کی تنخواہ آتی ہے اور توجہ رکھنا اور یہی بندہ روڈ پہ جا رہا ہے بھوک شدید لگی ہوئی ہے کچھ جیب میں پیسے بھی نہیں ہے کہ کھا سکے اچانک ایک بندہ ملے اس نے کہا کھانا کھاؤ گے اس نے کھانا کھلا دیا تو میں نے اسے پوچھا کیسے کھانا کھا اس نے کہا اللہ نے کھلایا ہے تو کیا اس انٹی کرپشن والی تنخواہ میں اللہ نہیں کھلاتا تھا تو ادھر اللہ کھلاتا تھا اس نے نسبت باپ کی طرف کیوں کی ہے اور اب بھی تو اللہ نے کھلا اب نسبت اللہ کی طرف کیوں کی ہے تو اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ بندہ محنت کر کے کھائے تو نسبت مجازی بندے کی طرف ہوتی ہے محنت جو کر رہا ہے اور وہ کھانا راستے پر اسے بغیر محنت کے ملا تھا تو جو بغیر محنت کے ملے وہ اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے ٹھیک ہے حضرت مریم محنت کر کے پھل لاتی تھی اپنے پاس بولیے یا بغیر محنت کے ملتا تھا تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے شہید جو کمروں میں رزق کھاتے ہیں وہ بزار میں جا کے کئی نوکری کرتے ہیں کوئی جاب ذہن کی کوئی گاڑی تے کشبی چیندن ہو کے نیندن نہیں اللہ دیتا ہے بغیر محنت کے ملتے ہیں اندہ ربیم بغیر محنت کے چیز ملنا اندہ اللہ اور اندہ ربیم یہ قرآنی اسطلاح ہے اللہ کرے میں آپ کے ذہن میں اتار پائے ہوں یہ حصول ٹھیک ہے بغیر محنت کے کھانا پینا یہ کیا ہے قرآنی اسطلاح ہے تو یہ بھی قرآنی اسطلاح ہے اندہ ربیم یلزقوں ٹھیک ہو گیا عقیدہ حیات النبی پر حدیث قرآن پاک سے تیسری دلیل سورت نساء آیت نمبر چونسٹھ اب میں تھوڑی سپیٹ تیز رکھوں گا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی ٹیم کم ہو اور سفر زیادہ ہو تو گاڑی کے رفتار زیادہ تیز ہوتی ہے جب گاڑی کے رفتار تیز ہوتی ہے زمالوی کے دوستے بھی تیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ میں نے تنقیہات پوری کر لیا آپ صرف دلیل پر دلیل چلائیں گے سورت نساء آیت نمبر چونسٹھ اس آیت میں اللہ پاک نے چار باتیں ارشاد فرمائی ہیں اب توجہ رکھیں ذہن آذر رکھنا میری طرف ادھر ادھر مت دیکھنا اس آیت میں اللہ نے چار باتیں کی ہیں تین کام ہم کریں گے چوتھا کام خدا کرے گا تین کام مخلوق کے چوتھا کام خالق کا پہلا کام مخلوق کا جو آدمی گناہگار ہے جاؤ کا وہ حضور کے پاس آئے ایک کام گناہگار نبی کے پاس آئے پہلا کام اللہ سے معافی مانگے دوسرا کام نبی بھی اس کے لئے معافی مانگے تیسرا کام چوتھا کام خدا کہے کہ اللہ اسے معاف کر دیں گے چار کام ہیں اب یہ چار کام والی آیت اتری ہے یہ آیت حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں تو یوں عمل ہوتا تھا کہ جس بندے سے غلطی ہو جاتی وہ حضور کے پاس آ جاتا رسول اللہ بھی معافی مانگتے اللہ سے اللہ اسے معاف کر دے اور وہ بندہ خود بھی معافی مانگتا تو اس کے لئے معافی ہو جاتی تو اب بھی یہ آیت باقی ہے یا باقی نہیں ہے مفسرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں القشف والبیان اما فی تفسیر القرآن سالبی تفسیر بحر المحیط تفسیر معارف القرآن الجواہر الحسان یہ پانچ تفسیریں ہیں جنہوں نے باقیدہ اس آیت کے لئے لکھا ہے کہ حاضحی آیت و حکم و باقیم بعد وفاتحی حضور پاک علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی اس آیت کا حکم باقی ہے اب بھی کوئی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ جا کر آپ علیہ السلام سے سفارش کریں کہ اللہ کے رسول میں گناہوں کی خود معافی مانگ چکا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں آپ بھی معافی مانگیں تو اس کی گناہ اللہ معاف فرما دیں گے یہ تفسیر میں تو ہے حدیث اس سے بڑی پری ہیں فقہ کی کتابیں تو باقیدہ مستقل باب باندھ کے مسئلہ لکھا گیا ہے باب الاستشفاء باب الاستشفاء لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام سے معافی کیسے منگوانی ہے اس پر مستقل باب ہے اور آپ کو نہ ملے تحتاوی مراکیف مراکیف الفلاہ نہ ملے تو اب نور العزاء دیکھ لیں احسن القربات کہہ کر انہوں نے مدینہ کے حاضری کتابت اس کو لکھا ہے تو ہمارے عضلات نے باقیدہ اس کے اوپر بورت دلائل قائم کی ہے تو یہ آیت ہے اس آیت کی شرح میں ایک واقعہ امام کرتبی نے تفسیر کرتبی میں حضرت امام ابن القثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اور بحر المحیط میں علامہ یوسف دمشقی ساری نے اور مفتی محمد شفیر مولا نے معارف القرآن میں اور مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے تحریرات حدیث میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت پاک علیہ السلام کے افاتھ کے بعد تین دن بعد ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی حضرت پاک کی قبر پہ آکے گر گیا اور روتے ہوئے اس نے یہی آیت پڑھی حضرت امی فرماتے ہو اسے قبر سے جواب آیا اب میں یہاں پر ایک دو باتیں کہتا ہوں جب یہ واقعہ ہم باماتیوں کو پیش کرتے ہیں باماتی کہتے ہیں دیکھیں اس آیت میں جو لکھا ہوا ہے اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا ہوا ہے دیہاتی آیا ہے تو دیہاتی کون تھا صحابی تو تھا نہیں پہلی بات دیہاتی تھا اور دوسرا بات اس دیہاتی کا نام کیا ہے یہ دیہاتی تو مجہول ہے اس کا نام بتاؤ اور تیسری اگلی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں دیہاتی مجہول معلوم تھا پتہ نہیں سکہ تھا یا نہیں تھا آپ اس کی بات مانتے ہو یہ باتیں اعتراض نہیں ہیں ہم باماتیوں کہتے ہیں یہ سارے اعتراض لفافے میں اور لفافت تمہاری جیب میں یہ کون سے اعتراض ہے جو آپ اس اعتراض کو کرتے ہو دیہاتی صحابی ہو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے صحابی نہ ہو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہمیں غرض سیدنا علیج المرتضی کی تاہید سے حضرت علیج المرتضی جیسا بندہ اس کی تاہید کر رہا ہے دیہاتی صحابی ہو جانا ہو اگر متماتی مجھے کہلے لگا دیہاتی کا نام کیا ہے میں نے کہا تو نے رشتہ دینا ہے نام کیا ہے نام کیا ہے کہتے ہیں نام تو معلوم ہونا چاہیے میں نے کہا ایک لاکھ چو بس دار ہمیں بھی آئے سب کے نام تمہیں آتے ہیں ایک لاکھ چو بس دار صاحب ہیں سب کے نام تمہیں آتے ہیں نام کسی کہانا ضروری ہے نام نہیں ہو تو پھر کام نہیں ہوتا آپ علی جو المرتضی کو دیکھو علی جو المرتضی اس کی تائید کر رہے ہیں ان کا نام بھی پتہ ہے ان کا کام بھی پتہ ہے تو حضرت علی جیسا بندہ اس کی تائید کر رہا ہے اگر شرک ہوتا حضور کی قبر پر یہ بات کرنا تو علی جو المرتضی سے گریبان سے پکڑ کے کہتے کہ ہم نے زندگیاں گنوا دی ہیں شرک کرد کرنے میں تو یہاں شرک کرنے آیا ہے لیکن علی تو اس کی تائید کر رہے ہیں علی اس روایات کو نقل کر رہے ہیں اور علامہ عطبی رامت علیہ کے دور میں ایک دیہاتی آیا تھا اور بے آئین ہی یہی واقعہ پیش آیا لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے کے بعد کا اسے ابن القثیر نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں اس دیہاتی نے شیر پڑھے تھے یہ اشعار اس نے پڑھے ہیں کہ اے رسول اللہ آپ جیسے سخی دنیا میں تھے وفات کے بعد بھی آپ سخی ہیں آپ سے سخاوت دور نہیں ہوئی جس قبر میں آپ آرام فرما اس کی خوشبو پوری دنیا کو مہتر کر سکتی ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کی قبر پر اپنی جان کو قربان کرنے آپ اللہ سے میری سفارش کی درخواست کریں اور آپ کے دو ساتھی ابو بکر عمر جو اس پاس آپ نے سلائے ہیں میں ان کو بھولا نہیں سکتا جب تک کلم کار کا کلم چلتا رہا ان پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہے ہیں یہ جو جانا کیا کہتے ہیں اس نے پڑھا ہے حضور کی قبر پر ایک اماتی مجھے کہنے لگا یہ کوئی دلیل ہے میں نے کہا ہاں دلیل ہے کہتے ہیں کیسی دلیل ہے میں نے کہا آج حضور کے روزے پہ جاؤ اللہ آپ سب کو لے جائے اور آپ کی برکت سے اللہ ہمیں لے جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اکدس کے ستون روز اکدس کے ستون عام ستون نہیں کہہ رہا جن ستونوں پر حضور کے روزے کے چھت قائم ہے ان ستونوں پر یہ شیر لکھے ہوئے ہیں ہمارے لپ ٹاپ میں شاید اس کی تصاویر موجود ہیں وہ آج بھی لکھا ہوا ہے میں نے وہاں کے تصویریں کھچوا کے منگوائی ہیں حضور کے روزے پر لکھا ہونا دلیل ہے کیوں حضور نے خود فرمایا تھا اللہم لا تجا القبر وثن یعبد اللہ میری قبر پر شرک مت ہونے دینا اگر یقیدہ شرک ہوتا نبی کے روزے پر نہ ہوتا نبی کے روزے پر ہے یہ ہمارے لئے تو بہت بڑی دلیل ہے حضور کے روزے پر یہ بات لکھی ہوئی اور وہاں ساکنہو کا لفظ ہے ایک ماتی مجھے کہنے لگا زندگی کہاں ثابت ہے میں نے کہاں لفظ ساکن سے نفس الفداع لکبرن انتا ساکنہو ساکن سے زندگی ثابت ہے کہتے ہیں وہ کیسے میں نے کہاں جب خط لکھتے ہیں کہتے ہیں سکنہ فلان سکنہ کا معنی قبرستان ہوتا ہے سکنہ کا معنی مردہ ہوتا ہے یہ جو عورت کے لئے کہتے ہیں سکنہ اور نفقہ دو سکنہ اور نفقہ مردہ عورت کے لئے ہوتا ہے تو ساکن کا معنی زندہ ہے ساکت ہوتا اگر مردہ ہوتا لیکن نفس الفداع لکبرن انتا ساکت ہو ناوہ تو ساکن تو زندگی دلیل ہے تو یہ آیت ٹھیک ہو گئی حقیدہ حیات النبی پر قرآن کریم سے چوتھی دلیل سورة نمبر نو سورة نمبر آٹھ سورة انفال آیت نمبر تیتیس وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بَانْتَ فِيهِمْ یہ آیت کہ اللہ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اس آیت کی شرح میں مولانا مفتی محمد شفی عثمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو پچیس پہ لکھا ہے کیا لکھا کہ حضر پاک علیہ السلام کی رسالت کا قیامت تک قائم رہنا نبی کا روزے میں زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے یہ امت عذاب سے بچی رہے گی یہ امت عذاب سے بچی رہے گی صفحہ نمبر چوبیس ہے اس کتاب کا کھولا ہوئے آپ نے جزاک اللہ عقیدہ حیات النبی پر قرآن کریم سے پانچویں دلیل صورت احذاب آیت نمبر تریپن توجہ رکھنا یہ کیا بتاتی ہے کہ نبی کی بیوی سے نبی کی وفات کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں ہے اب توجہ رکھنا کیوں جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے معماتی کہتے ہیں نبی کی بیوی تو مومن کی ماں ہیں اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا میں نے کہا واہ تمہاری دلیل آگئی مومن کی ماں ہے کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا ماں سے پردہ بھی نہیں ہوتا پھر حضرت ہم آئیشہ پردہ کیوں کرتی تھی کیوں ہوتا رہی ہے کیوں ہوتا رہی ہے پردے کے حکم کیوں آئے ہیں ماں ہے ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا اب بند ہو جائے گی بلتا کہا تم نہیں مانتے مکہ میں مانتا ہوں حضرت ہم آئیشہ ماں ہے اور ایسی ماں ہے جس کے ماں انہیں میں شک بھی نہیں ہے میری ماں کے ماں انہیں میں شک ہے آئیشہ کے ماں انہیں میں شک نہیں ہے کہتے ہیں پھر ماں سے لکا نہیں ہوتا میں نے کہا کون سی ماں ہے یہ تو سمجھو جسمانی ماں ہے یا روحانی ماں ہے اور روحانی ماں ہے جسمانی ماں نہیں ہے اسی وجہ سے پردہ ہے جسمانی ماں ہوتی تو پردہ نہ ہوتا کیوں روحانی ماں ہے اور روحانی ماں سے تو نکاح ہوتا ہے پیر کی بیوی روحانی ماں ہے استاد کی بیوی روحانی ماں ہے استاد کے فوتونے کے بعد استاد کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے پیر کے فوتونے کے بعد پیر کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے روحانی ماں ہے اس سے ہوتا ہے آئیسہ بھی تو روحانی ماں اس سے نکاح کیوں نہیں ہوتا بتاؤ مجھے اس کا جواب ان کے بس کی بات نہیں ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ علماء دو بند دیں گے روحانی ماں ہے روحانی ماں سے نکاح نہیں ہوتا یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہیں عائشہ سے نکاح اسی وجہ سے نہیں ہوتا نبی قبر میں زندہ ہے زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا کس نے لکھا ہے ہمارے تماماں کابر نے لکھا ہے حضرت مفتی محمد شفیز اب نے لکھا ہے نہیں مانو تو حضرت نانوت بھی لکھا ہے نہیں مانو تو دعلم دیوبند سے ایک سو سال پہلے حضرت علامہ قاضی سلام اللہ پانی پر تین لکھا ہے اس کو تم سے کیا غرض سی وہ تو دیوبند سے بھی ایک سو سال پہلے کا آدمی ایک بندہ مجھے کہنے لگا اچھا قبر میں زندہ ہے نبی میں نے کہا جی مفتی محمد شفیز آپ نے بھی لکھا معارف القرآن جلد نمبر سات صفحہ نمبر دو سو تین اور تفسیر مظہری صفحہ نمبر چار سو نو لکھتے نبی کی بیوی بیوہ بھی نہیں ہے اس سے نکاح بھی نہیں ہے یہ انہیں ہمارے قابل لکھا کیوں لینہو حیون فی قبری حضور قبر میں زندہ ہے تو فور مماتی کہتا ہے شہید بھی تو قبر میں زندہ ہے میں نے کہا زندہ ہے کہتا ہے پھر اس کی بیوی سے نکاح کیوں ہوتا ہے اب اندازہ کرو یہ دلیلیں ہماتی ہوں گی ہماری دلیل پر اشکال ہے میں کھلا سینہ اٹھا کے کہتا رہتا ہوں دنیا کا اہلِ باطل اللہ وہ پوری دنیا کا وہ مرزائی سے لے کر مماتی تک رفضی سے لے کر پتھری تک ایک اہلِ باطل کا طبقہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس اپنے دعوے پہ ایک دلیل موجود ہو دنیا کا کوئی رفضی ہو دنیا کا کوئی رزا خانی ہو دنیا کا کوئی مماتی ہو دنیا کا کوئی مودودی ہو کوئی بھی ہو غیر مقلد ہو ان کے پاس ایک دلیل بھی اپنے موقف پہ نہیں ہے ہمارے دلائل ہیں ان کے ہمارے دلیلوں پہ سوالات ہیں دلیل نہیں ہیں یہ موضوع ہونا تو میں پھر اس پر باز کروں کہ شیعوں کے کون سے اعتراض ہمارے دلائل پہ ہیں رزا خانیوں کے کون سے اعتراض دلیل ہماری ہے ہم کہتے ہیں نا وَخَاتَمَ النَّبِي جِينَ حضور آخری نبی ہیں مرزای کیا کہتے ہیں خَاتَمَ يَخْتُمُ اس کا منمور ہوتا ہے تو ہماری دلیل پہ سوال ہے نا دلیل تو نہیں ہے ہم کہتے ہیں نوضور پاک علیہ السلام کے لیے بل احیاء نہیں یہ تو شہید کے لیے مماتی کا اعتراض آگیا نا دلیل تو نہیں ہے نا ولیکن اللہ تشور انشور نہیں آئے کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ دلیل تو نہیں ہے یہ سوالات ہیں نا ہمارے پیش کردہ دلائل پہ ان کے پاس سوالات ہیں دلیلیں چلی لیں نہیں ہیں نا اچھا تو مجھے کہنے لگے ماں ہے میں نے کہا یہ اس لیے شہید کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا نبی کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں دنیا میں بھی فرق ہے نبی اور شہید کا تو آخرت میں بھی فرق ہے نبی دنیا میں سوتے تھے وضو نہیں ٹوٹتا تھا شہید سوتا تھا وضو ٹوٹ جاتا تھا شہید کے پسینے سے خوشبو نہیں بدبو آتی تھی نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی نبی اور شہید کا دنیا میں فرق ہے تو آخرت میں فرق ہے اور اگلا جواب یہی فرق ہے نبی اور شہید کا وہ کیسے کہ نبی کی بڑے درچے کی حیات ہے اس کا اثر زیادہ ہے اور شہید کی چھوٹے درجے کے حیاتے اس کا اثر اتنے نہیں ہیں ایک مہماتی مجھے کہہ لگا زندہ دونوں ہے اور اثر میں فرق ہے جب دونوں زندہ ہوں تو دونوں کے اثر برابر ہونی چاہیے میں نے کہا یہی بات ہے دونوں زندہ ہوں دونوں کا اثر برابر ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم میں نے کہا لکھ دو اب توجہ رکھنا لکھ دیا جو زندہ ہوتے ہیں ان کے اثر برابر ہوتے ہیں میں نے کہا اچھا میں نے کہا مجھے یہ بتا اترے چیڑے پہ داڑی کبال ہے ہے کہتے جی ہے میں نے کہا زندہ ہے داڑی کبال آپ بولیے داڑی کبال زندہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ بڑھ رہا ہے یہی دلیل ہے یہ جو ہے رخصار ہے یہ بھی زندہ ہے قوت جاسہ سے ہاتھ لگائیں تو پتہ چلتے ہیں اور یہ آنکھ کی پتلی ہے یہ بھی زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے زندہ ہے نا یہ تینوں زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں فرق ہے اس کو مٹی ملو داڑی پہ درد ہوتا ہے کینچی سے کٹو درد ہوتا ہے بولیے نا یار دونوں سے نہیں ہوتا اب ذرا گال پہ آجائیں رخصار پہ مٹی ملے درد ہوتا ہے نہیں اور کینچی سے کٹیں تو ایک سے ہوتے ایک سے نہیں یہاں دونوں نہیں ہوتے تھے نہ کینچی سے نہ مٹی سے لیکن یہ در مٹی لگا لیں درد نہیں ہے لیکن کینچی مارے تو درد ہے اب ذرا آنکھ پہ آجاؤ مٹی سے بھی درد ہے کینچی سے بھی درد ہے یہاں دونوں نہیں ہیں یہاں ایک ہے یہاں دونوں ہیں زندہ تینوں ہیں زندگیوں میں فرق ہے میں نے کہا یہی ہے شہید نوی اور عام مردہ عام مردے کی حیات بہت کم ہے یا تلزز او یا تعلم برا ہے تکلیف محسوس کرے گا نیک ہے اچھائی محسوس کرے گا مثال داری کبال ہے چھوٹی حیات ہے بسیط ہے پتہ نہیں ہے شہید کی تھوڑی سی بڑی ہے زندگی تسرہ مل الجنت ہے اسو تشاروح کرتی ہے جساں مزے لیتا ہے اس کا مسئلہ آدھا ہے آدھا نہیں ہے رخصار والا نبی کی حیات حساس ہے اس کی مثال آنک کی پتلی والی تو تیرے چہرے پہ مثال اے اماتی مجھے کہنے لگا مثال دین دے ہونا دلیل نہیں دین دے میں نے کہا تیرے کل میری مثال نہیں ٹوٹ دی میری دلیل ٹوٹے گی تو میری مثال توڑ دے یقین مانے ہم نے اس پہ بڑے شدر سے بڑے شرح صدر سے تیاری کی ہے مسئلہ حیاتِ انبیاء پہ مجھے اس وقت عنایت اللہ شاہ گجراتی سے بھی بحث کرنی پڑے نا قبر سے اٹھا کے اسے لے آئے نا میں اس سے بلا خوف بلا خطر بحث کروں گا میرے دل میں ٹکے کبھی روبہ نہیں ہے الحمدللہ وہ وقت گئے وہ چلے گئے جس زمانے اماتی ایک آت میں قرآن ایک آت میں بخاری لے کے آتے تھے اب میں اسی قرآن سے ان کو نہ دیکھا ہوں اسی بخاری سے نہ دیکھا ہوں تو پھر کہنا ایک دن میں بخاری شریف لے کے جا رہا تھا ایک اماتی مجھے کہنے لگے اس میں خطبہ صدیقی اکبر بھی تو ہے نا میں نے کہا جی ہاں وہی ابو بکر صدیق کا خطبہ ہے جس نے کہا ہے واللہ علیہ وزیقو کللہ علموتت این عبادہ نبی قبر میں زندہ ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوئے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے قول اللہ قول المیت وواللجنازہ میت جنازے پہ بولتا ہے آپ مانتے ہیں بخاری کو اب چھپے گا میں نے کہا آپ پوچھنا ذرا بخاری میں تو ایک بحث میں ایک ملاظرے میں ہم گئے تو اماتی کبھی کہہ رہا تھا یہ کتاب میں نہیں مانتا یہ نہیں مانتا تو میں نے سواری کتابیں یوں بند کر دیں میں نے کہا بند دنیا کی مسلمان کی کتاب کا نام بتاؤ جو تمہوں سے مانتے ہو میں اس مصنف سے عقیدہ حیات نہیں دکھاؤں میں دیوبند کا بیٹا نہیں ہوں مان میں نے کہا دنیا کی کوئی اہل و سنت والجماعت کے کسی سننی کی کسی کتاب کا نام لو میں مسنف سے عقیدہ حیات دکھاؤں گا میں نے کہا لے آؤ اب چھپو جاتے ہیں دنیا میں ایک کتاب بھی نہیں مانتی کسی کتاب پہ انگلی رکھ دے یہ انگلی بھئی اس کتاب کو میں سچا مانتا ہوں ہم اس مسنف سے یا اس مسنف کے ہم پر اللہ عقیدہ سے ہم عقیدہ حیات نہ دکھائیں ایسے جو ہے نا آپ کو بڑے نظر آتے ہیں ہے نہیں دور سے دیکھو نا تو سڑک خالی ہو تو پانی نظر آتا ہے قریب جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ ہے نبی علیہ السلام کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کی وجہ کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے یہ اس پہ معارف القرآن نے بھی لکھ دیا تفسیر مذری اچھا ایک مذری کی بات آپ کو اور سنو یہ مماتیوں سے ایک بات پوچھو میں جو تو پوری زندگی ہو گئی ہے یہ بات ڈھونڈتے ہو مجھے تو نہیں ملا انہیں کو یا نظر آتا تم ہمیں یہ حوالہ تو دکھا دو ہم تمہارے ہاتھ چومیں گے پوری زندگی تمہارے شکریہ آدھا کریں گے کہتے کون سا میں نے کہا نبی کی جب بندہ فوتا جاتا ہے تو بیوی کس چیز میں بیٹھتی ہے عددت پہ بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی ہے عددت ہے نا چار ماہ اور حضرت عائشہ سمیت حضور کی بیویوں نے وفات کے وقت نو بیویوں موجود تھی ایک منٹ بھی عددت گزاری ہے مجھے حوالہ دکھا دو انہیں کو لے ہو ایک منٹ بھی عددت گزاری ہے کسی سنی کی کتاب کا حوالہ لے ہو وہ ہنفی اطب شافی اطب مالکی اطب حملی اطب کسی کی کتاب کر دو نبی کی بیویوں نے تو عددت بھی نہیں گزاری جب نبی کی بیوی نے عددت نہیں گزاری تو نبی کو مردہ مردہ کس بنیاد پہ کہتا ہے یہ قاضی صلی اللہ علیہ کے لفظ ہیں لَمْ يَتْا مَزْوَاجُو نبی کی بیوی بیوہ بھی نہیں ہے نکاح بیوی سے ہوتا ہے بیوہ سے نہیں ہوتا ساری نکاح بیوہ سے ہوتا ہے بیوی سے نہیں ہوتا تو نبی کی بیوی بیوہ نہیں ہے بیوی ہے اسی لئے اس سے نکاہ نہیں ہوتا لم يتا مذواجو تو اسی لئے میں نے ایک مہمت سے پوچھا میں نے کہا عددت کا کہیں پڑھا ہے یہ پڑھا تو نہیں ہے میں نے کہا پھر شرم نہیں ہاتی تمہیں نبی کی موت کو اپنی جیسی موت کہتے ہو قرآن کریم عقیدہ حیات النبی پر چھٹی دلیل سورة نحل آیت نمبر نمازی وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَا اُلَا کل قیامت کے دن اے نبی ہم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہی کے لئے بلائیں گے حضور پاک الاسلام گواہی دیں گے کس بنیاد پہ گواہی دیں گے اس کی تفسیر دوسری آیت سے سورة عذاب آیت نمبر پینتالیس اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجائے تو حضور پاک گواہ کیسے ہیں ان دو آیات کی تفسیر اٹھائیں تو مفتی محمد شفید ابن معرف القرآن میں علامہ عثمانی نے لکھا ہے کہ امت کے عمال نبی پر پیش ہوتے ہیں فرشتے امت کے عمال نبی پر پیش کرتے ہیں نبی کو پتہ چلتا ہے پیش ہونے آمال کی وجہ سے تو نبی امت میں کل قیامت کے دن گواہی لائیں گے تو آمال کا پیش ہونا نبی کی حیات کی دلیل نہیں ہے زندہ ہے تب ہی تو پیش ہو رہے ہیں تو اس یہ بھی عقیدہ حیات النبی پر دو آیتیں چھٹی اور ساتھویں عقیدہ حیات النبی پر آٹھویں دلیل صورت قحف آیت نمبر گیارہ فَذَرَبْنَا عَلَىٰ آَذَانِهِمْ فِي الْقَحْفِ سِنِينَ عَدَدَا توجہ رکھنا اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کی حیات کا ذکر کس طرح کیا ہے اللہ نے ایک واقعہ اس میں سنایا تین سو نو سال تک کا صحاب قحف سو گئے ہیں تین سو نو سال تک تو اب کیا ہوا ان کا دوبارہ اٹھ گئے ہیں اللہ کی قدرت پرانی امتوں کا واقعہ اتنے بڑا کرامت اور واقعہ پرانی امتوں کا ہوا ہے تو ہماری امت میں بھی کوئی اس طرح ہوا ہے اس پہ ہمارے مفسرین چھڑ پڑے ہیں اللہ مسیوتی اس میں تاریخ الخلافہ میں حضرت صدیق اکبر کے واقعہ کا تھا اور امام فخر الدین راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر والے حضرت صدیق اکبر کا واقعہ ایک تاریخ کا والا دی ایک تفسیر کے دونوں جگہ علامہ فخر الدین راضی فرماتے واہ پچھلی امتیں کوئی ہم سے بڑھ سکتی ہے ہم تو امت محمدی ہم اس سے بہتر ہیں انہیں کہا وہ کیسے انہیں کہا وہ خالی سوئے تھے اور ہمارے فوت شدگان بولتے بھی ہیں انہیں کہا وہ کیسے لما حملت جنازتہو الہ باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شدیق اکبر فوت ہوئے وسیعت کی میرا جنازہ حضور کی قبر پہ لے جاؤ اور جا کر میری یہ بات حضور کو عرض کرو الہ باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حضور کی قبر پہ صدیق کا جنازہ لے گئے حضور کی قبر پہ سلام پڑا سم یقول پھر صحابی ایک بڑھ کے آگے کہنے لگا حازہ ابو بکر بالباب یا رسول اللہ آج آپ کا غلام صدیق غار کا ساتھی آج مزار کا ساتھی بننے آیا ہے آپ کے دروازے پہ ہے امام ارازی لکھتے ہیں فیض البابو کا دن فتح دروازہ کھلا وَنُودِيَ عَدْخِلُ الْحَبِيبَ الْحَبِيبِ حضور نے فرمایا میرے دوست کو میرے پاس لے آؤ حضور نے کہا تین سو نو سال کا بندہ دوبارہ اٹھ سکتے ہیں تو میری کرامت صدیق کی ثابت ہے حضور پاک علیہ السلام قبر دے آپ کو میں اس پر ایک بات مزید ارز کروں صدیق نے یوں کیوں کیا تھا یہ وسیعت کیوں کی ہے صدیق نے آپ کو پتے ہیں ابو بکر کا لقب صدیق ہے صدیق کسے کہتے ہیں من صدق قولہو عملہو جس کی قول اس کے عمل کی تصدیق کرے اسے صدیق کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں وہ گفتار کا غازی نہ ہو کردار کا ہو جو کہے اسے کر کے دکھائے وہ صدیق ہے حضور کی وفات کے وقت صدیق اکبر نے خطبہ دیا تھا اور اس میں ایک لفظ بولا تھا نبی پہ دوسری موت نہیں آئے گی اس کی شرح صحیب بخاری کی اسی آشیہ صفحہ پانچ سترہ جلدنبل پہ ہے اس کا معنی جیسے باقی انبیاء قبروں میں زندہ موت نہیں آئے گی حضور بی قبر میں زندہ موت نہیں آئے گی تو صدیق نے عقیدہ حیات النبی بولا تھا وفات پیغمبر کے وقت تو صدیق وہ ہے جو بولے وہ کر کے دکھائے تو وفات کے بعد صدیق نے اپنی وفات کے بعد وسیعت کروا دی تھی وفات سے پہلے کہ وفات کے بعد یہ کام کرنا حضور کی قبر پہ لے جانا آواز آئے تو اندر لے جانا ورنہ نہیں صدیق کو اپنی یاری پہ حج تھی نا تعلق تھا کہ مجھے میرا پیغمبر مجھے محروم نہیں کرے گا تو صدیق نے وفات کے وقت وسیعت کرا کے حقیدہ حیات ثابت کروایا تو یہ صدیق ہے جو اس نے بولا تھا وہ اس نے کر کے دکھایا ٹھیک ہے تو یہ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ حقیدہ حیات النبی پر قرآن کریم سے ناوین دلیل سورت حجرات آیت نمبر نو اس آیت کی شرح میں کہ نبی سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو حضرت علامہ کاندلوی رحمہ اللہ معارف القرآن کاندلوی میں لکھتے ہیں اب توجہ رکھنا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر نے مسجد میں بیٹھے دو شخصوں کو دیکھا جو اوچا بول رہے تھے تو حضرت عمر نے ان کو تنبیہ فرمائی اور بلا کے غصے سے پوچھا کہاں سے آیا ہو وہ کہنے لگے ہم مدینہ کے نہیں ہیں ہم طائف کے ہیں حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور پھر فرمان لگے لَوْكُنْتُمَا مِنْ اَحَذَ الْبَلَدْ اگر مدینہ کے ہوتے لَأُوْ جَاتُكُمَا مِنْ تُمْهِ سَزَا دیتَا اَتَرْسَانِيندَ رَسُولِ اللَّهِ حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہو اونچی آوازیں بھلا کر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے نبی تو فوت ہو گئے ہیں سنتے ہیں نہیں اونچی آواز سے تکلیف کیا ہوگی یہ ان نے کیوں کہا ہے تو پتہ چلا یہ آیت بھی عقیدہ حیات النبی بتاتی ہے عقیدہ حیات النبی پر قرآن کریم سے دس وین دلیل سورة احضاب آیت نمبر چھپن یَا أَيُّهَا الَّذِنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اس آیت کی شرح میں اور چھوڑ یہ تفسیر عثمانی اٹھا لو ہم آتے ہیں تفسیر عثمانی کے ان کو بڑا بخار ہوتا ہے میں نے اس لئے اس کے حوالے زیادہ دیا ہیں تفسیر عثمانی میں حضرت علامہ عثمانی لکھتے ہیں آیت کی تفسیر بہت لمبی ہے اس کی تشریح دیکھنی ہو تو آبِ حیات کو دیکھ لو حضرت نالوتوی نے آبِ حیات لکھیے کیا دا آیت بھی کہتے ہیں اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو آبِ حیات کو دیکھ لو یا القول البدی کو دیکھ لو القول البدی میں لکھا ہوا ہے کہ امت کا اجماعہ نبی قبر میں زندہ ہے تو یہ آیت بھی اس کی شرابی علمہ عدرات نے بھی یہی کی ہے تو قرآن کریم کی یہ دس آیات ہیں جو عقیدہ آیات النبی پر میں نے مختصرا مختصرا پیش کی ہیں ورنہ تقریبا تقریبا سولہ سے لے کر پچیس کے درمیان آیات ایسی ہیں جو ہم نے ڈھونڈ لئی ہیں جس کے تات مفسرین نے عقیدہ آیات لکھا ہے یہ ایسی آیات ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم مماتی کے زمانے بھی کہتے ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھو تو یہ قرآن نہیں ہے اس پر ایک مزید حملہ آپ کو سناو مماتی اس پر ایک مزید حملہ پیش کرتے ہیں پانی لائے وہ آج کل حملہ کیا کرتے ہیں آپ جب آیت پڑھیں گے اور تفسیر پیش کریں گے مماتی کہا کہ میں تفسیر نہیں مانتا اس پر مماتیوں کو جملہ سناو کہتے ہیں تفسیر ہے قرآن نہیں مانتے قرآن مانتے ہیں معارف القرآن نہیں مانتے قرآن مانتے ہیں بیان القرآن نہیں مانتے ہیں قرآن مانتے ہیں دکھاؤ تو میں نے ایک مماتی سے کہا میں نے کہا اگر قرآن ہی ماننا تھا تو جواہر القرآن کیوں لکھی تھی قرآن تو لکھا ہوا تھا مخل قرآن تیب پنپیری کی کیوں لکھی تھی وضوح قرآن قاضی شمس الدین کے بیٹی کی کیوں لکھی تھی